ہائے گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے ویڈیو کے پریدے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فیزکس 101 لیکچر نمبر 6 آپ کے پر اسرار اسرار پر زور پہ کیسے ہوتی ہے لہذا لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تین چار دن میں آپ کے المس کے ساتھ کور کر دوں اور آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ وہ ایک لیکچر کے اندر کافی چیزیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ریپیٹ کروا رہے ہیں آپ کی فیزکس 1st year 2nd year کی وہی چیزیں پہلے سٹیپننس میں کیا بولا اس نے بولا کہ فلیوڈ فورس کیا ہوتی ہے بیسی کے لیے دیکھئے گا فورس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک میرے پاس باکس ہے ٹھیک ہے یہ باکس سمجھ لو یا ایک چھوٹی سی ڈیڑی بنا دیتے ہیں اس کو یہ اس کے اندر ایک ٹائر لگا ہوا ہے اور مجھے ڈرائنگ اچھی خاصی کرنی آگئی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اور اس پہ ایک فورس لگنے جاری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نورمل فورس ٹھیک ہے اب یہ فورس اس پہ ہم پوش کریں گے تو فورس کی ڈریکشن کیا ہوگی یقینن جب یہ فورس ادھر کو پوش کر رہے تو فورس کی ڈریکشن یہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نورمل سی بات فورس کی ڈریکشن بھی یہ والی ہے اس کو ہم ایسے ایرو لگا لگیں اور یہ گاڑی کی ڈریکشن کونسی ہے گاڑی کی ڈریکشن بھی یہ والی ہے ٹھیک ہے اب کیا سمجھائی کہ جو نارمل فورس ہوتی ہے وہ اسی ڈریکشن میں ہوتی ہے جس ڈریکشن میں آپ نے کسی بوڈی کو بیجنا ہوتا ہے یعنی کہ اسی ڈریکشن میں فورس اور اسی ڈریکشن میں آپ کی وہ چیز جاری ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں بات کروں ہوا ہوا کے اندر آپ نے ایسے ابھی میرا ہاتھ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن ہوا میں آپ نے جیسے آگے کو ایسے ہاتھ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ نارمل جب چلتے ہیں ہمارے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ایسے ہاتھ آپ نے چلتی تیز ہوا کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ ایسے لہرانا ہے آگے کی طرف آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی چیز آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے وہ فلیوڈ بورس ہوتی ہے پانی کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ یعنی کہ یہ پانی ہے یہ پانی ہے پانی گرم ہے خیال کرنا ہاتھ نہ جل جائے آپ کا تو یہ پانی ہے اور یہ آپ کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ ہے سارے کے سارے آپ نے اس اپنے ہاتھ کو آگے کی طرف دکیلنے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو پیچھے کی طرف دکیلتی وہ فلیوڈ فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ فلیوڈ فورس جو ہوتی ہے اس کی اب آپ آگے کی طرف ہاتھ دکیلنے ہے فورس پیچھے کی طرف دکی اجریت اپوزیٹ ڈریکشن ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جو نارمل فورس ہوتی ہے اس کے اپوزیٹ ڈریکشن میں آپ کی فلیوڈ فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں میں جلدی بہت زیادہ چیزوں پر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہوں گا تاکہ چاہتا ہوں تین چار لیکچور پناہ دوں تاکہ آپ کا کام اڈجسٹ ہو جائے وہ کہتا تاکہ نیوٹن کے تھرڈ آگے ہیں تابقہ فلیوڈ پوش بیک اون دا بوڈی بہتا ہے ایک وال اینڈ اپوزیٹ فورس اتنی ہی فورس رگاتا ہے جتنی آپ کی بوڈی اس پہ آگے لگا رہی ہوتی ہے نارمل فورس کے برابر ہی اس نے کہا اس نے کہا کہ جتنا آپ کا فلیوڈ پہ آپ کی بوڈی پوش کر رہی ہے اتنا ہی آپ کا اب وہ جو آپ کی بوڈی ہے جو آپ کا ہاتھ ہے اس کے اندر ایک نارمل فورس ہوتی ہے جو آگے کی طرف اس کو دیکھے لئی ہے اور جو بیک اس کو پوش کر رہی ہے فلیوڈ فورس وہ اپوزیٹ ڈریکشن میں ہے it's mean کہ آپ کی جو فورس ہے وہ اپوزیٹ ڈریکشن میں آئے گی جیسے کہ آپ کی ابھی اس آنمنٹ آئی ہے اس کے اندر فریکشن کی فورس جو ہے فلیوڈ فورس جو ہے وہ اپوزیٹ ڈریکشن کے اندر ہے کہتا ہے جہاں ڈریکشن ہے فلیوڈ فورس تو دیسٹرنس the force on the body always opposite direction میں opposite direction میں ہوتی ہے اور یہ relative ہوتی ہے body کی velocity کے اب یہاں پہ اگر میں یہ لکھتا ہوں کچھ اس طرح سے f اس کو ہم نیچے چھوٹا نیچے کر کے لکھنا چاہ رہا تھا f normal force اور اس کے opposite ہوتی ہے minus friction force ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کا فارم لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے the magnitude of the fluid resistance force usually increase وہ کہتا ہے جو fluid force resistance force کا اس کو magnitude کہتا ہے دیکھئے گا جب تیز آندھی چل رہی ہو ہوا تیز آپ اس میں نہ بھاگئے گا opposite direction میں جہاں سے ہوا آ رہی اس میں بھاگئے گا آپ کے جب سینے پہ ہوا ٹکراتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور فوس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی فوس کم ہو جاتی ہے اور fluid کی فوس زیادہ ہو جاتی ہے یہ پانی کے اندر دیکھئے گا ایسے اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ تراکی کرتے ہیں تو اوپر جو فوس ہوتی ہے وہ انگریز ہوتی جاتی ہے سپیڈ آفلا بڈی جیسے جیسے بڈی کی سپیڈ وہ کہتا ہے کہ انگریز ہوتی ہے آپ کی جو فوس ہوتی ہے وہ بھی انگریز ہوتی جاتی ہے ٹپکی کلی وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے اس نے یہاں پہ ایمپیریکل لائیں لیا لیا تھا ایک ایف ایس اکل ٹو KV ایمپیریکل یہاں کے K جو ہے وہ کوفیشنٹ ہے ایف جو ہے فوس فرکشن اور جو V ہے کنٹینر وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جو آئل ہے اس کے اندر کہتا ہے ایک کنٹینر کے اندر ایک بال پھینک دیئے اور وہ کہتا ہے کہ وائل بال بیرین ڈا ویڈا پروکسیمیٹس میکسیمم سپیڈ جب کہتا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ ہو جاتی ہے فرکشن بیلنس ایچ ادر تو کہتا ہے جو آپ کی ایم جی جو ماس آپ نے پھینکا جو بوڈی پھینکی اس کی جو ایم جی اس کا جو ماس ہوتا ہے اور وہ ایکول ہے اس کے کے وی کے فرام ویچ وہ کہتا ہے جس سے ہم نے نکالا دا فائنل ریزائیڈٹر کی جو ہماری بیلوسٹی ہوتی ہے وہ ایم جی اوور کے یعنی کی جو آپ کا ماس تھا اس کے ایک آف شڑیہ آپ کو فارمولا آ سکتا ہے یہاں آپ کو کوئیز آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کی بات کرتا ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر تھری کے اندر وہ کہتا ہے باو سیمپل اگزیمپل آپ کو ایک ریلی بری مارڈ دا ٹو فورس اوپر والی جو اس نے بات بتائی اس کے بعد اس نے یہاں پہ ہمیں ایک نیا پوائنٹ بتایا جس کی ابھی ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں ٹینشن بوڈی کے اندر جو ٹینشن ہوتی ہے نارمول فریکشن یہ پوائنٹ صرف اس نے بتایا کہ یہ پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی تو یعنی کہ یہ خود کوئی پوائنٹ میں باقی پوائنٹ کی و جو ٹینشن ہے اس پوائنٹ کے اندر بھی اس نے ٹینشن کو کور کی ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے اس کی جو میتھمیٹکلی اور جو ایکسپریشن ہے وہ اس نے نیچے یہاں پہ دی ہے یہ نیچے ٹینشن وغیرہ یہاں پہ ٹینشن اب اس کو میتھمیٹکلی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے کور ہوتا ہے تو یہاں سے کرتے ہیں اگر سیپریٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو سیپریٹ کریں گی یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک لفٹ کی بات کی ہے جس لفٹ میں ب بغیرہ میں اکثر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لیفٹ اوپر نیچے جاتے ہیں اس کی ویلاؤسٹی کے حساب سے تو یہاں پہ ہمارے پاس نے اس نے ایک کیز زیرو بتایا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کیز جس میں وہ کہتا ہے کہ نارمل فورس جو ہے ہمارے پاس این ہے اور نارمل فورس جیسے کہ ہم جس کو فورس کہتے ہیں وہ این ہے یعنی کہ ایک نیوٹن ہے اور فورس ڈیو تو گرائیوٹی آر ایک سیکٹل ایکوال یعنی کہ جو ہمارے پاس لیفٹ ہوتی ہے وہ اسے سب سے پہلے یہ جو چیز بعد میں ہم نے کفر کرنی اس کو پہلے سمجھئے گا کہ یہ جو ٹی کاؤز ایم جی ہے اور ٹی یعنی کہ ٹینشن کاؤز سیٹا میں اور سائن سیٹا میں یہ اینگل اس کی وجہ سے یہ اینگل بنے ہیں اس کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اینگل کیسے بنے ہیں پہلے یہ دیکھیں گے کہ ٹین ای اوبر ایم کیسے بنا سب سے پہلے ہمارے پاس ٹی کاؤز ایم جی اور ٹی سائن ایم ای اس کا فارمول آس نے اس کو اس میں تنورٹ کیا جو کہ ایم سی کی وجہ اور نیمریکل میں بھی آ سکتا ہے اس کو پہلے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ٹی سائن ایم اے ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ٹی کاؤز ایم جی ہے آپ کو پتہ ٹین تیٹا ہمیشہ جو تھا جو کہ انگل آف ٹین تھا وہ ہمیشہ سائن اوبر کاؤز ہوتا تھا تو یہاں پہ سائن کی جگہ پہ یہ سائن کی ویلیو یہاں پہ میں نے پوٹ کر دی نہیں ہے اور کاؤز کی جگہ پہ یہ کاؤز کی ویلیو پھٹ کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سائن کی ویلیو اوپر اس کی جگہ پہ سائن کی ویلیو اب ہمارے پاس کیا آگئی یہ ویلیو ہے یہ ٹی سائن ایم اے ہے نا اور نیچے ہم نے کر دیا ٹی کاؤز ایم جی ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹی سے ٹی کٹ گیا اور ٹی سے ٹی کٹ گیا اور یہاں پہ یہ جو اے اے ہے اور یہاں پہ اے اے جی ہے اس ایم سے یہ ایم کٹ گیا اور ہمارے پاس پیچھے کیا رہ گیا سائن اوور پوٹ اور سائن اوور پوٹ کیا ہوتا ہے ٹین بن جاتا ہے یعنی کہ یہ والا تو یہ سائیڈ جو ہے اس کی یہ ٹین ہے اور جو دوسری سائیڈ ہمارے پاس ہے وہ اے اوور جی ہے ٹھیک ہے اے اوور جی سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ ہے جو کہ ہمارا اے اوور جی والا اتنا سا جو پروسس ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے فارمولا ہے ایمپورٹنٹ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے وہ کہتا ہے ایم ڈازنٹ میٹر کیونکہ وہ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کلیر کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اتنے سے پوچشن کو سیو بھی کر دیتے ہیں ساتھ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فارمولا اس کو سیو کر دیا اور ایک نیا جو ہے فورٹر لے دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا ہمارے پاس ایک لیفٹ ہوتی ہے یہ اس طرح سے ایک لیفٹ ہے نیچے اس نے اس کی الگ سے بھی پریپریشن کروائی ہے ہمارے پاس ایک لیفٹ ہے لیفٹ کے اندر فورس جو ہے ایک فورس یہ کیسی ہے اس کو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سے اس کو اٹھا کے نیچے کر لیتے ہیں یا ایک نیو لیفٹ بنا لیتے ہیں کہ یہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ غور کیجئے گا ایک بات کا کہ یہ جو لیفٹ ہماری نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے اگر یہ اوپر کسی چیز سے ایسے باندھی نہ جائے یعنی کہ کسی چیز کا ساتھ اٹیچ نہ ہو کہ اوپر ہوتا ہے ان کا مطلب وائر وغیرہ سسٹم ہوتا ہے اور نیچے جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ فرض کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لیفٹ کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے جو کہ اس کو داؤن ورڈ میں لے کے جاتا ہے ایسے لیفٹ کا جو اپنا وزن ہے اب جو اوپر کی فورس ہے نارمل فورس جو کہ اسے اوپر یہ والی فورس اور نیچے جو فورس اسے کیچے جاری ہے ایم جی جو نیچے کی طرف اسے دھکا لگا رہی ہے اب ان دونوں کی بات کر رہے ہیں اس کو وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کیز ایسا ہے نارمل فورس جو ہے وہ بلکل کونسٹنٹ ہے کونسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے بلکل ایک دیکٹ یعنی کہ ایک فکس پوزیشن پہ ہے تو کہتا ہے وہ ناکام ہو رہی ہے نا زیادہ تو اس کو کونسٹنٹ فورس کہتا ہے کہتا ہے این فورس ڈیو ٹو گریوٹی آر اگزیکٹل ایکول تو دیکھئے گا یہ جو این ہے یہ اوپر کی فورس ہے اور جو نیچے جی ہے اس کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں اب یہ فورس جو ہمارے پاس ایف ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک نیوٹن فورس ہے اب یہ جو جی ہے اس کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں ایسے تو یہ جو ایم جی یعنی کہ گریوٹی والا ہے ماس اس کا اور ساتھ میں اس کی گریوٹی یہ نیچے کی کھینچ رہے ہیں اس کو آپ این مائنس کیونکہ وہ نیچے کی طرف اس کو اپوسٹ ڈریکشن میں کھینچ رہے ہیں یہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ کے رکھ رہے ہیں یعنی کہ اوپر کی طرف فورس لگا رہا ہے تاکہ یہ لفٹ پکڑی رہے اور یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اپوسٹ ڈریکشن میں سینٹر میں مائنس کو سائن آگے یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے مائنس ایم جی ہے اور اگر وہ بات کرے کہ اب ان کا کیا مطلب اگر این کو مائنس کو دوسری سائیڈ پہ لے گیا تو ایم جی ہو گیا بٹ اتنہ لفٹ is accelerating downward then the ایم جی مائنس اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری وہی لفٹ نیچے کی طرف پہلے constant کی بات کر رہا تھا case 1 ہم نے یہ 10th کلاس میں شاید case پڑے تھے 10th کی یا 9th کی بھوک کے اندر مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی پڑے تھے اور میں نے ایک دو بچوں کو پڑھائے بھی تھے ایک دو کلاسز کو اس میں ہمارے پاس ایک دو تین case دیئے تھے case 1 case 0 case 1 case 2 کچھ اس طرح سے اب یہ جو ایم جی ہے minus n اور اب یہ accelerate کر رہا ہے پہلے وہ accelerate نہیں کر رہی تھی fix ہے ساکن ٹھیک ہے اب یہ accelerate کری تو جب کوئی چیز move کرتی ہے accelerate کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں acceleration آ جاتا پہلے اس نے یہاں پہ بولا ہوگا کہ acceleration 0 وہ آپ کو quiz پوچھ سکتا ہے کہ جب acceleration 0 ہوگا تو پھر کیا فارمولہ جب acceleration 0 ہوگا یہ فارمولہ اس میں کوئی acceleration نہیں ہے لیکن اب اس میں acceleration ہے تو acceleration جو ہے m a اب یہ جو a ہے acceleration یہ اب lift downward direction میں جا رہی ہے تو ایک ہی جگہ پہ انہوں نے g minus a کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ gravity میں سے اس کا acceleration minus کر دیا کلیر اب بات کرتا ہے اس اوپر والے فارمولہ کے مطابقی یہ جو فارمولہ تھا m اور آگے جو g ہے اس کی جگہ پہ acceleration کی جگہ اس نے یہ value put کر دی تو اس کو وہ آگے سے sort out کر رہا ہے اور اس کو آپ پورا read کریں topic ذرا لمبا ہوتا ہے میں اندرہ کوشش کروں اب یہ والا جو اتنا سا process اس کا بھی میں نے بتایا اس کے پیچھے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو lift ہے اس کے اندر sign اور cause کے angle کیسے لیتے میں نے lecture number 2 کے شاید اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو sign ہوتا ہے mood جو ہوتا ہے perpendicular over جو اس کا hypotenuse ہوتا ہے اس کو ہم جب اس کا angle نکالتے ہیں تو ہمارے پاس sign theta کہا جاتا ہے اور جو cause ہے اسی طرح قائدہ اور perpendicular یعنی کہ base اور perpendicular کا angle لیتے ہیں تو اس سے نکالتا ہے یہ شاید آپ لوگ انہیں چیزیں نہیں پڑی ہوگی یعنی کہیں کہیں پڑی ہوگی تو اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے comment box میں بتانا پھر میں اس کو separate ایک چھوٹا سالہ topic کر دوں گا تاکہ میرا یہ ویڈا لیکچر نہ نمبر ہو جائے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے friction کی بات کرتا ہے friction کی جو forces ہوتی ہیں وہ کہتا ہے friction is the funny kind of the force یعنی کہ یہ بھی ایک force کی قسم ہے اس کے اندر وہ مطلب کہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے friction کی force ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے ایک assignment آئی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک روپ کے ساتھ لیت 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 ایک ایک مطلب اس کا experiment دیئے اس نے بولا کہ ہمارے پاس یہ ایک table ہے اس کی پی پی ٹی سلایڈ نہیں crack کوئی box لگا لیں وہ نیچے کی طرف اس کو کھینچ رہا اور رسی والا بندہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ایک دوسرے کی opposite direction ہے اور اس کو سمجھ ہی سب سے پہلے یہاں سے کلیر کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کی جو سلایڈ در اس بھی چلتے ہیں تاکہ بات بہت زیادہ پہ سمجھ جارہے یہاں پہ اس کو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کی دونوں equation میں آکے آپ کو سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک mlg سب سے پہلے سمجھے گا جو n newton force ہے جو ہم نے اوپر ابھی discuss کی ہے جیس کہ اگر کوئی mass ہے اور اس کی جو length ہے capital l minus small l کر دیا horizontal direction میں یعنی کہ یہ direction اس نے خود دیا ہو ہے جو بھی اس کی length ہے l minus small l ہے اگر فرض کریں یہاں پہ کوئی بڑا box ہے length l کا اور چھوٹا box ہے اس کی length ہے تو اس نے لکھا 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 جو exert کر رہا ہے force اور force کس پہ لگا رہا ہے mlg جو کہ downward direction میں ہمارے پاس کوئی box ہوگا اس کو mathematically میں یہاں پہ clear کرنے کی آپ سمجھنا ہے کہ یہ والا جو آپ کا final فارمولا یہ کس طرح سے آیا ہے اس کو sort out کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھے گا سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ دیکھے گا جو force downward direction میں آرہی جو کہ اس نے right side پہ آپ کو graph دی جو downward newton force میں سے ایک force نیچے کی طرف excite کر یہ box کا ایسے تھا لیکن ہم اس center سے سمجھ نیچے لیے جیسے اس نے دیا وہی لے لیا تو نیچے کی طرف جو ہمیں force minus M L minus small L اور G یعنی جو downward direction gravity کی force اور جو اوپر capital N ہے newton force اور یہاں پہ friction force ہے اور یہ دوسری force جو gravity کی force اب ان دونوں equations کو ملانا یا کٹھا کرنا ہے جب آپ equation نظر آئے گی سمجھ آئے گی رٹا شٹ لگانا پڑے گا بہت short cut تر کے دی یہ بہت لمبا topic ہے اس کے back end پہ بہت بہت بڑی تیوری ہے وہ کہتا کہ دونوں forces equal ایک جو پہلی force n یعنی یہ پہلی پاس n is equal to m جیسے ہم نے پڑھا تھا m g downward direction میں یہاں پہ length ہے وہ ساتھ م l minus تو 1 میرے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد friction کی force جو ہے ہم جو کہ ہم نے پیچھے lecture number 5 میں پڑھا mu n is equal to ml g جو کہ ہمارا l ہے وہ دونوں کی طرف ان دونوں n کو اپس میں کر دیا اب یہ minus کر رہا ہوں minus کا symbol لگا دیا ml g minus ml جو کہ یہ ہمارے پاس تھا اور نیچے mlg over یہ والی جو second کی تھی وہ یہ آگئی n n سے cancel ہو گیا 0 ہو گیا جو ml ہے یہ ml اور minus یہ والی والی اور یہ والی اب ان کو minus کرنا یہ دیکھئے گئے ml g ٹھیک ہے minus ml g اور یہ minus جو نیچے کی value ml g over mu ٹھیک ہے اب ان کو کرنا ہم نے minus اب اور کیجئے یہاں پہ جو ہمارے پاس normal mlg ہے اس کو میں اس side پہ لے آیا اور اس side پہ ہماری same equation بچ گئی mlg اور mlg over mu ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا کرنا value جو نکال نیچے کو نکال لیں کوشش کر رہے mlg plus mlg over mu یہ value جو minus ہو رہی تھی اس کے ساتھ لاکھ میں لکھتی ہے اس side پہ پلاس کر دیا یہ مائنس تھا یہاں پہ آگے پلاس ہو پیچھے صرف اتنا سا بچ جو کہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اتنی بات کلیر ہے یہاں پہ اس screen shot لیں آپ کو مزید سمجھ آجائے گا کہ ہم نے کیا کیا ایک force یہاں پہ یہ والے equation one بنا لی اس کو لکھ لی ml minus small l اور g ایک equation بنا دی دوسری equation ہمارے پاس تھی mu n friction force اور mlg اس کے اندر سے م کو میں نیچے divide کر دیا کیوں نیچے چاہیے نیوٹن force چاہیے اوپر بھی نیوٹن force اب دونوں forces میں ready کر لی دونے equation کو ایک دوسر مائنس کر دیا اب n سے n cut ہو گیا اور ml minus mlg اس کے ساتھ g میں نے miss کر دیا اور mlg over mu م g مائنس mlg اور یہ ساری مائنس کر دی یہ پوائنٹ لکھا پھر یہ لکھا پھر یہ والا لکھا تینوں پوائنٹ لکھتی اس کو اس کے بعد اس میں نے کیا کیا mlg جو میرے پاس small میں تھا میں اس کو ادھر لے آیا اور پیچھے میرے پاس بچ گیا mlg یہ والا اور minus یہ value بچ گئی اب مجھے چاہیے کیا اصل میں مجھے تو صرف چاہیے صرف mlg یہ value چاہیے اس side پہ باقی ساری میں اس side پہ لے گیا یہ میں cancel out ہوتی ہے جو آپ میں add ہوتی ہے mlg mu plus 1 جو اندر ہے ہمارا یہ پہ نیچے mu اور mlg جو ہمارا right side پہ تھا یہ right side پہ اب یہ پہ میں نے کیا mg جو ہے اس mg سے cancel ہوتا ہے یہ center پہ right side پہ کر دو یہ g اس g کے ساتھ m cancel ہو گیا پی یہ l bach کیا mu plus 1 bach کیا اس کے بعد اس side پہ l bach کیا l into mu plus 1 اور mu اور یہاں پہ l جو right side پہ l لکھ دیا اور اس ہی طرح equation کو sort out کرتے کرتے ہماری final equation یہ ہمیں مل گئی یہ ہی mu is very small than even a small piece of the segment یعنی کہ وہ کہتا کہ یہاں پہ mu value وہ بہت زیادہ کام ہے تو ہم نے جو formula پہلے بھی پڑھا تھا وہ drive کیا اس نے کچھ اس طرح سے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ f equal to m plus m اور جو بڑھا جیسے m a اب یہ جو m پڑھا تھا اب یہ m ہمارے پاس 2 plus کی ہوئے ایک small m اس کے پاس plus 1 دوسرا ہے کیونکہ جب دونوں کا وزن اکٹھا ہے تو دونوں کٹھی add ہوئے بجائے اس کو ایک بڑا سارا m لکھ دیا جائے دونوں کو جمع کر اس نے دونوں کو m اور یہ دونوں کو جمع کر اس نے ایک ہی m کی جگہ پہ یہ پہ لکھتی m اس ہی ترہ جو l تھا اس کو ایسی لکھا l minus small l یہ چیز ہے اس نے یہ پہ کی اور یہ پہ اب اس equation کو sort کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ اس ساری equation کو سمجھنے کے لیے یہ پہ ہمیں انہوں نے ایک نیچے value دی ہے جو کہ یہ پہ اس کو میں الگ سے open کرتا ہوں یہ پہ اچھا انہوں نے یہ مجھے یہ سلائیڈ ملی اس میں انہوں نے بولا کہ آپ کا video 6 گلت کر دی تھی تو wrong error ویڈیو کی وجہ سلیوشن دوبار آپ کو provide کی ہے یہ پہ دیکھئے گا یہ پہ 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 پڑی جیسے کسی چیز کے اوپر جیسے پرچم لہراتے تو کول سا ہوتا رسی گھومتی ہے پہ 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 سمجھ ایک ماس ایم چھوٹا ایم ہے دو ماس یہ کی ویلیو زیدہ ہے تو یہ نیچے آگا تو رسی اوپر کو جائے گی تو ایسے ہو جائے گا اگر میں اس کو یہاں سے کوپی کر پایا تو مجھے امید ہے کہ میں یہاں پہ پہ پیسٹ کر کے اچھا ٹھیک سر سمجھا پاؤں گا میں یہ ٹھیکس کے لیے بڑا سا وائٹ بورڈ ہونا چاہیے جس ہم بات سمجھ پائیں یہاں پہ ہم بات کو سمجھ تے ہیں کہ ہم نے کلر لے لیتے ہے ایک یہ والا ٹھیک ہے یہ جو ماس ہے یہ ہلکہ اوپر کو چلا جائے گا کیوں کیونکہ وزری ماس نے اس کو نیچے لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ M1 ہے M2 ہے اب بات کو سمجھ گا اب جو M1 ہے یہ M1 کی صرف بات کروں اگر میں کہ یہ میرا M1 ہے اس کے اوپر ایک فوس دیکھو جو اس رسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پہ ایک فوس تو لگی ہوئی ہے جس کو ٹینشن ٹی کہہ سکتے ہیں یہ جو ماس ہے اس کو کوئی چیز تو اوپر کو کھینچ رہی ہے نا یقینا کھینچ رہی ہے اور رسی کے اندر کوئی لیچ بنی ہے بلکل تنی ہوئی رسی ہے تو یہاں پہ ایک tension ہے تو یہاں پہ جو دوسری طرف یہ فارمولا میں نے بھی آپ کو بتایا ہے ایک فورس سے نیچے کی طرف کھینچ رہی ایک اوپر اب یہ جو M2 ہے اس M2 پہ بھی ایک نیچے کی طرف اس کو gravity کھینچ رہی ہے M G اور دوسری جو فورس ہے اس کو اوپر کی طرف تینشن ہے اس کے اندر بھی tension ہے جو کہ T2 ہے اس کی T1 ہے اس کا M2 ہے اس کا M2 ہے دونوں چیزیں clear اب آگے اس کو صورت اس نے کیا ہے کہ کہ اس کا solution کیا ہے ہمارے پاس ہے اب دیکھے M2 جو ہے M1 سے greater ہے اس کے لیے کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ کاغاز پر لکھنے سے پہلے میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک چیز سمجھانے کی کوششش کر اگر آپ فزیکس والا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو کلیم نہ کر دے کہ میں نے کیا کر دیا تو تھوڑا سا مجھے پروفیشنل کرنا پڑے گا اس کو اب دیکھے گا یہ جو ہمارے پاس work ہوتا ہے کسی چیز کی ورک کو برابر اگر ہم ورک لکھیں گئے تو کیا کوئی حرچ ہے مطلب اس طرح چھوٹی چیز اپ کے ذہن میں اٹھ ہونی چاہیے اب اس کو سمجھاتا ہوں کیا اس کو کاغذ پر put کیا اب ہمارے پاس یہ وہی جو میں نے جو ماس ایم اور ماس چھوٹا ایم اور بڑا وہی پولی بنائی ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس force وان تھی یعنی کہ work یہ force ہمارے پاس p minus w یعنی کہ جو میرے پاس یہ پہ value یہ تھی کہ جو force ہمارے پاس لگ رہی ہے اگر میں ہمارے پاس ہوتی ہے اب دیکھئے گا tension minus mg جو کہ اوپر ایک tension لگ رہی ہے اور نیچے کی طرف mg لگ رہی ہے اور اگر میں یہ کہ ہوں یہ tension ہے اس میں سے mg ہے جس کو ہم نے work کہا اس کو work کہہ دیا یہ ہی چیزی یہاں پہ ہونی ہے کہ f1 جو ہے اس t minus w1 work 1 یعنی کہ وہ ہی نیچے لکھ دیا t minus m1 g اب جو f تھا اس کو m1 a کہ دیا اور یہ value t minus m1 g اب اس کو equation 1 کا نام دے دیا ایک equation 1 کا اس ہی طرح نیچے f2 is equal to w2 جو کہ ہمارے پاس work تھا اب دوسری direction میں وہ mass اوپر کی طرف جا رہا تھا اس میں t minus m g n ہے اب یہ پہ mass نیچے کی طرف آرہا ہے تو w minus t اوپر کو کھینچ رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ سمجھئے گا یہ پہ تھا کہ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے ایر اوپر کو لگا ہے تو یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا work ہے وہ نیچے کی طرف ہے تو tension میں سے work نیچے کی طرف منس کی لیکن اس طرف سمجھئے گا کہ یہ جو mass ہے اب یہ نیچے کی طرف آ رہے اور جو کی تینشن ہے اوپر کی طرف اس کو کھینچ لیے تو یہاں پہ یہ ہی کام کیا ف2 is equal to w minus t تو یہ جو ف2 ہے اس کی جگہ پہ m 2 a اگر ہمیں اب acceleration چاہیئے ان کے اندر سے تو ہم کیا کریں گے ایک equation کو دوسری equation کے اندر add M1 a m2 a یعنی دونوں کو آپ میں add t minus mg اور m2 g minus t اب t se t cut ہو گیا g se g m1 اور g ہے اور یہ minus کیا اور یہ جمع کیا ہے یہ minus m1 g اور m2 اس کو same لکھا جائے اور یہاں سے ہمارے پاس ہمیں تو چاہیئے acceleration ہے ہمیں ان کو cut نہیں کریں گے ہمیں چاہیئے acceleration m1 a plus m2 a m1 a m1 a plus m2 پر یہ آپس میں cut کیوں نہیں سکتے اب سمجھ جو چیزیں آپ ملٹی پیشن کر دوسری سائٹ پہ divide ہو کے اگر ہم یہ آپس میں divide ہوتی تو cut کر دیتے لیکن یہاں پہ ہم جمع کر رہے ہیں تو t جمع کا تھا minus اس لئے جمع اور minus آپ سکتے m1 g اس لئے بتایا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں کو میرے جیسے کچھ بھی نہیں بتا m1 g plus m2 g یہ wala m a یہ لکھ دیا plus center m2 a یہ لکھ دیا اس سائٹ پہ آدو یہ دیوار ہے یعنی equation equal کا sign اس کے دوسری طرف m2 g یہ wala لکھ دیا minus lکھ دیا m1 یہ wala lکھ dیا m1 minus m1 g اگر آپ t cancel نہیں کرتے تو ساتھ لکھئے گا بعد میں یہ minus t اور a plus t آ جانا تو میں cut ہوں تھی جہاں پہ a جو ہے دونوں میں a same ہے کوئی a 1 نہیں ہوتا a 2 نہیں ہوتا a کو ہم نے یہ کیا کر دیا common نکال لی اندر رہ گیا m1 plus m2 ٹھیک ہے اور آگے equal sign g same g باہر نکال لی اندر کیا رہا ہے m2 minus m1 ٹھیک ہے اب کیا اور یہ equation یہاں پہ لائکے ہم نے نیچھے division ملی دی تو ہمیں کیا مل گیا acceleration acceleration ہمیشہ 10 جو ہمارے پاس tension body ہمیشہ ہوتا m2 minus m1 اور نیچھے m1 plus m2 g یہ بہت ہی important formula یہ پکا رٹہ لگا لیں پیپر میں numerical اگر ہمیں یہاں پہ یہ تو ہم نے لیا acceleration کیسے ان کو دونوں کو equation 1 اور equation 2 کو ہم نے جمع کیا اس equation کو اور اس equation کو لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ in equation کو آپ میں دوائیڈ 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 کیا m1 اور m1 سے cancel ہو گیا اب دیکھیں یہ اوالی بات سمجھئے میں نے کہا وہ cut نہیں ہوتے یہ یہ کیوں کیا کہ a a سے cut نہیں کیا کیونکہ یہ جمع ہو رہے تھے لیکن آگے ہم دیکھے کہ جب divide کر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ divide a cut کر دیا ٹھیک ہے m1 جی اب یہ t ہم نے کیا نہیں کیونکہ یہ divide ہو رہے ہیں جمع minus نہیں ہو رہے ہیں تو یہ الہا تھا پس t اور minus t سے cut نہیں کیا ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس m بچ گیا یہ a a سے cancel ہو گیا صرف m over a بچ جانا تھا ٹھیک ہے لیکن میں ڈریکٹ کر دیا یہ m one ہے وہ یہ لکھ دیا اور یہ t ہے آپ کو پتا cross multiplication جس کو کہتے ہیں ڈردو medium والے پتہ نہیں کیا کہتے تھے english medium والے کہتے cross multiplication یہاں پہ cross multiplication کرتی ہے یہ جو value m 2 g minus t یہ drag اس کے ساتھ m والے کے ساتھ لکھتی ہے ایسے کر اور یہ value ہے اگر میں یہاں پہ ایڈٹ کر پاؤں تو یہاں پہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سمجھائے کہ ہم یہ ویلیو اس کے ساتھ ہوگئی اور یہ ویلیو اس کے ساتھ ہوگئی کٹ نہیں ہے ایسے ان کا arrow سمجھ لینا ان کے ساتھ ہم نے ان کو کٹ کر دیا اور ٹھوڑا سائز کم کرتا ہوں پھر سمجھ آئے اور یہ value اس کے ساتھ چلی گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو غور کیجئے گا یہ m1 اور m2 g اور m2 اور t m1 g ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے لہذا اب اس کو زرا سیا کیا کریں save ہی ہے loading لینے لگ گیا یہاں پہ آگے کیا کیا m1 m2 g یہ والا اور یہ minus m1 t ٹھیک ہے اب یہاں پہ گوھر کیجئے گا ان کو آپس میں ہم نے کر دیا multiplication اس m کو اس کے ساتھ بھی ضرب کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ضرب کر دیا اس m کو اندر دونوں کی طرف اس m کو کو اندر دونوں کی طرف ضرب کر دیا یہ m1 m2 g ہو گیا یہ بھی ہو گیا کیونکہ اندر ہم نے m دونوں کو آپس ضرب ان کے ساتھ تینشن میں نے باہر نکال دی اب کیوں نکال لی کیونکہ تینشن سوچنے کی بات تینشن کو یہاں سے باہر کی مجھے تینشن چاہیے باقی چیزیں نہیں چاہیے تو یہ والی ساری چیزیں اٹھا کے میں اس کو بھیج دینا دوسری طرف کیا کر دینا اس ویلیو کو اٹھا سیپا بن گیا ہمارے لیے سمجھانے کے چکر میں اب یہ تی ہمیں بچ گیا اور تی کا فارمولا جو اس نے ہمیں یہاں پہ دیئے ہے اس کو سمجھئے گا اس نے یہی فارمولا کیا تھا تی مائنس ام جی اور میں نمیریکل میس کو آپ نے استعمال کرنا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسلریشن کا وہ پوچھے گا کہ ایکسلریشن نکال کے دو کسی دو بوڈیز کی ٹینشن میں سے یا وہ بولے گا کہ ہمیں ٹینشن نکال کے دو تو یہ پورا پروسسس جو ہے آپ کے کمپلیٹ لونگ کویسٹن ہے جو کہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والا تو اس کے بعد کیا تھا کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا یہ تھا آپ کا لیکٹر نمبر سکس ہے اب میں بتا دوں کہ یہ چیز میں نے یہاں پر مس کی تھی جو کہ میں آپ کو بتا پایا جلدی میں میں نے سوچا کہ یہ چیز کی تھی اب اس کے لیے چیک دیجئے اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا تھا اس کے لیے میں نے کیا کہ میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھئے میں ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم یہ کیسے لیتے ہے لیکچر ختم ہو گیا اس کے کے لیے کہ ہمیں سائن اور کوز کی ویلیو کیسے لیتے ہم ہمیشہ کسی بھی ٹرائیانگل کے اندر بان نہیں رہی چلو اس کو نہیں بناتے ہم ایسا کر لیتے ٹھیک ہے اور پس جڑے رہیے گا ٹھیک ہے اور باقی تھوڑا سا ایکسٹر پار جو ہمارا خراب ہوگی اب دیکھ گا اس کے اندر ہمیں کیسے ویلیو یہ ہوتا ہمارا ہائپوٹینیوس ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہوتا ہے پرپینڈکلر اور یہ ہوتا ہمارا بیس ٹھیک ہے بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں سائن کی ویلیو کیسے لی جاتی سائن کی ویلیو ہمارے پاس یہ رون ہے ہمارے پاس سائن کی ویلیو ہمیشہ جو پرپینڈکلر ہوتا ہے وہ ویلیو اوپر ہوتی ہے اور جو ہائپوٹینیوس ہوتا ہے جو ویلیو میں لکھے وہ نیچے ہوتا یہ ہوتا سائن کی ویلیو ٹھیک ہے اور جو کوز کی ویلیو ہوتی ہمارے پاس اور یہاں پہ ہائپوٹینیوس ٹھیک ہے اس طرح سے کوز کی ویلیو نکلتے یہ ہمارے پاس تینشن تینشن تھی سائن کی ویلیو جو ہے اس کے لئے ہم نے ایم جی لیا اور جو کوز کی ویلیو تھی اس کے لئے ہم نے ایم نے لیا دونوں کو آپس میں کیا ڈوائیڈ اور یہ سائن ثیٹا ہوتا سائن ہوتا سائن آور کو درچ کی کٹ کیا اور اس طرح سے کمپلیٹ کیا تو آئی ہو کس ہو جی لیکچر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آیا گئے ہم یہ لیکچر صرف آپ کو concept دے رہے ہم پوری تھیوری پروائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ ہر ایک ٹوپک کے پیچھے بہت مزے کا لمبا لیکچر ہے جو کہ چھوٹا سا لیکچر ایک گھنٹے میں ختم ہونے والا ہے تو میرا concept ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے کام خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوتا ٹائم نہیں ملتا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ لیکچر ملتے ہیں